ہلو ایرون ویلکم ٹو می چینل آج ہم بات کریں گے کہ مردانہ کمزوری کی بارہ بڑی وجوہات پہ کہ ایسی کون سی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے آپ مردانہ کمزوری کا شکار ہوتے ہیں تو آج ہم بارہ بڑی وجوہات پہ بات کریں گے کیونکہ جب آپ کو ایک چیز کی وجہ ہی معلوم نہیں ہوگی تو اسے آپ کیسے دور کریں گے تو آج ہم انہی حوالے سے بات کریں گے کہ آخر وہ کون سی ایسی بارہ بڑی ریزن ہیں جن کی وجہ سے آپ مردانہ کمزوری کا شکار ہوتے ہیں نمبر ون ہمارے پاس ہے سٹریس اگر آپ کو ٹینشن ہے ڈپریشن ہے آپ سٹریس بہت زیادہ لیتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا ہارمونل لیول کم ہوتا ہے ڈسٹراب ہوتا ہے آپ کی جو سیکشل ڈیزائر ہے وہ کم ہوتی ہے تو سٹریس ایک بہت ہی بڑی ریزن ہے مردانہ کمزوری کی نمبر ٹو ہے الکوہل کا استعمال کرنا اگر آپ الکوہل کا استعمال کرتے ہیں ڈرگز کا استعمال کرتے ہیں منشیات کا استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے اندر جو مردانہ کمزوری ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے نمبر ٹری پہ ہمارے پاس ہے سموکنگ کرنا سموکنگ کرنے کی وجہ سے بھی آپ کے اندر جو مردانہ کمزوری ہے وہ پیدا ہوتی ہے کیونکہ اس سے آپ کے ہارمونل پہ برا سر پڑتا ہے جس کی وجہ سے کمزوری ہوتی ہے کوشش کریں کہ آپ نے سموکنگ نہیں کرنی نمبر فور پہ ہمارے پاس ہے کہ بیڈ ہیبیٹس یعنی کہ کچھ غلط آدات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کے اندر مردانہ کمزوری ہوتی ہے غلط موویز دیکھنا غلط جو پکچرز ہیں وہ دیکھنا غلط محول میرانا جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ ساری چیزیں تو فیک ہوتی ہیں وہ ریل نہیں ہوتی اور جب آپ اپنی وائف کے پاس جاتے ہیں تو آپ کا جو ذہن ہے وہ انہی فیک چیزوں میں اٹکا ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کا جو ذہن ہے وہ اس توقع پر پورا نہیں ہوتا سکتا جس کی وجہ سے آپ کی جو ٹائمنگ ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور آپ اچھی طرح پرفارم نہیں کر سکتے غلط چیزوں سے دیکھنے سے آپ کی ٹائمنگ نہ ہونے کے برابر رہ جاتی ہے آپ کا ذہن سکون میں نہیں رہتا جس کی وجہ سے آپ اچھی طرح پرفارم نہیں کر پاتے تو غلط آدات غلط ماحول اور غلط چیزوں کی دیکھنی کی وجہ سے بھی آپ کے اندر مردانہ کمزوری پائی جاتی ہے نمبر فائف پہ ہمارے پاس ہے ڈر خوف اور اعتماد میں کمی کچھ لوگ بالکل فٹ ہوتے ہیں میڈیکلی لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے ازواجی تعلقات کو اچھی طرح پورا نہیں کر پائیں گے نہیں نبا پائیں گے ان کے اندر اعتماد کی کمی ہوتی ہے اور جس کی وجہ سے وہ اپنا ریلیشن ٹھیک طرح سے نہیں نبا سکتے بس یہ ڈر اور خوف کی وجہ سے ان کے اندر کمزوری بنتی ہے حالانکہ وہ بالکل فٹ ہوتے ہیں لیکن وہ خود کو اپنے آپ کو وہ اعتماد میں نہیں رکھتے جس کی وجہ سے ڈر اور خوف کی وجہ سے ان کے اندر جو سیکشل ویکنس کا جو پائنٹ ہے وہ آ جاتا ہے نمبر سکس پہ ہمارے پاس ہے مختلف بیماریاں جیسے کہ اگر آپ دل کے مریض ہیں آپ کو شگر ہے ہائی بلڈ پیشر ہے ڈپریشن ہے یا کوئی ہارمونل بیماری ہے ان سب وجوہات کی وجہ سے بھی آپ کو جو مردانہ کمزوری ہے وہ ہوگی نمبر سیون پہ ہمارے پاس ہے کہ میڈیکیشن مخصوص قسم کی جو دوائیاں ہیں ان کا استعمال کرنے سے بھی آپ کی جو مردانہ کمزوری ہے وہ پائی جاتی ہے جیسے کہ اگر آپ ڈپریشن کی میڈیشن لیتے ہیں شگر کی ہائی بلڈ پیشر کی کیموت ہیپی اگر آپ کی ہو رہی ہے تو یہ سب ریزن ہوتی ہیں نمبر ایٹ ہمارے پاس ہے وزن زیادہ کم ہونا اور جسمانی کمزوری اگر آپ کا وزن بہت زیادہ کم ہے آپ کو جسمانی کمزوری ہے اس وجہ سے مردانہ ہارمون کم ہوتے ہیں اور اگر مردانہ ہارمون کم ہوگا تو اس کی کمزوری ہوگی تو آپ کے اندر سیکشل ڈیزائر بھی کم ہوگی اور آپ کے اندر آپ سیکشلی بھی ویک ہوں گے نمبر نائن پہ ہمارے پاس ہے کہ بہت تنگ کپڑے پہننا جو لوگ بہت تنگ کپڑے پہنتے ہیں تنگ انڈر ویر استعمال کرتے ہیں تنگ آپ جینز کی پینٹ استعمال کرتے ہیں تو ہیٹ کی وجہ سے آپ کے جو سپرم ہے وہ جلدی خارج ہو جاتے ہیں آپ کی ٹائمنگ کم ہو جاتی ہے تو آپ ٹائم سے پہلے ہی دسچارج ہو جاتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے اسی طرح اگر آپ کے نمبر ٹین پہ ہمارے پاس ہے لوگ ٹیسٹو سٹرون لوگ ٹیسٹو سٹرون اگر آپ کا ہے آپ کا مردانہ جو ہارمون ہے اس کا لیول کم ہے تو اس وجہ سے بھی آپ کی جو سیکس کی خواہش ہے وہ کم ہوگی جب بلکل ختم ہو جائے گی تو یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے مردانہ کمزوری کی نمبر ٹیسٹو سٹرون موٹاپا وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے آپ کی جو بلیڈ ویسلز ہیں وہ ڈیمیج ہو جاتی ہیں ٹیسٹو سٹرون لیول کم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کی جو مردانہ کمزوری ہے وہ پائے جاتی ہے نمبر ٹیسٹو ہمارے پاس ہے اچھی اور مناسب خوراک نہ لینا اگر آپ اچھی اور مناسب خوراک نہیں لیتے جس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ آپ کے اندر جو مناسب آپ کو غزہ نہیں مل پائے گی جب آپ کو مناسب غزہ نہیں مل پائے گی آپ اچھی ڈائٹ نہیں لیں گے تو آپ کے اندر نہ صرف جسمانی کمزوری ہوگی بلکہ مردانہ کمزوری بھی ہوگی آپ کے جو ہارمونز ہیں ان کے بھی لیبل کم ہوگا تو اچھی اور مناسب خوراک نہ لینی کی وجہ سے بھی یہ مسئلہ بنتا ہے اسی طرح وہ لوگ جو کہ وردش نہیں کرتے ایکسرسائز نہ کرنی کی وجہ سے بھی کیا ہوگا کہ آپ کی جو بلڈ سرکولیشن ہے وہ آپ کے سیکس آرگن تک نہیں جا پاتی اکسیجن کا لیول کام ہو جاتا ہے اور جی بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے بردانہ کمزوری کی تو اگر آپ بھی سیکچول بیکنس کا شکار ہیں تو سب سے پہلے کوئی بھی میڈیسن اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو ان سب چیزوں پہ آپ نے ایک نظر دوڑانی ہے کہ آخر ان وجہات میں سے کوئی ایک وجہ تو آپ کے اندر نہیں ہے تاکہ اس وجہ کو دور کریں اور آپ کی جو سیکچول بیکنس ہے وہ دور ہو سکے امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کے لیے کافی ہلپ اٹھ ثابت ہوگی ویڈیو اچھے لگے تو آپ نے لائک کر دینا ہے میرے چینل کو اپنے سبسکرائب کرنا ہے تانکس پر واشنگ